ہلو ایوری وان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور ہم سب لوگ جا رہے تھے مل کے یعنی اونلی لیڈیز ہم لوگ جا رہے تھے جناب مزید عائشہ میں کیونکہ مزید عائشہ میں ہم لوگوں کو پلان تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھیں یہ اچانک سڈن سا پلان تھا کیونکہ موسم بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا تو ہم نے آپی کے ساتھ پلان منایا کہ چولو چلتے ہیں مزید عائشہ میں نماز پڑھنے کے لیے تو موسم اتنا حسین تھا اور خموشی تھی اتنی زیادہ خوبصورتی تھی ماشاءاللہ مکہ کی خوبصورتی اتنے خوبصورت روڈ اور اردگرد کی چیزیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ پیاری تھی اور اتنا دل کو سکون آ رہا تھا نا ساری چیزیں دیکھ کر اور یہاں پہ جناب یہ دیکھیں چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھی چل رہا تھا فول مون تھا ماشاءاللہ سے اتنی اچھی لائٹ تھی چاند کی اور ماشاءاللہ بہت ہی مزا آ رہا تھا یہاں پہ ہمارا سفر جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا آلموس ہم پہنچنے والے تھے یہ ہے مسجد کے آئیشہ کے راج ہے اور یہاں پہ اتنا زیادہ نائشہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے ہم لوگ اپنی گاڑی پارک کریں گے یہاں پہ پھر ہم یہاں سے تھوڑا سا میدل چل کے تو وہاں پہ مسجد کے آئیشہ میں جائیں گے اور وہاں پہ ہم پڑھیں گے اپنی نماز جو کہ فجر کی نماز ہے انشاءاللہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد کے آئیشہ کیونکہ وہ جو سامنے سیڈیا بنائیں گے انہوں نے ادھر سہم جائیں گے اس طرف سے اتریں گے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ رشت اور گاڑی کی جگہ نہیں ہے اسی لئے گاڑی ہم لوگوں نے اپنی پارک کریں گے پھر انشاءاللہ یہاں سے وہ لیں گے ادھر سے سیڈی سے جائیں گے پھر ہم دھر سہم جائیں گے مسجد کے آئیشہ میں محسنے گئے احرام کی جگہ بھی ہے یہاں سے آپ احرام لے سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں اور یہ ساری پارکنگ کی جگہ ہے جہاں یہ ساری پارکنگ لگے گی بہت اچھی انہوں نے یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی بھی بنا دی ہے کہ آپ آئیں کھانا کھائیں احرام بائک کریں اور اپنی گاڑی یہاں پاک کریں اور اس سے جو سامنے کی سیڈی ہے ادھر سے جائیں اور مسجد کے آئیشہ میں اپنی احرام کی نیت کریں نماز پڑیں اور دن آپ واپس آ جائیں یہاں پہ اسی لئے ہم لوگ نے بھی اپنی گاڑی اس طرف پاک کر دیا ہے لیکن ہم لوگوں کو زیادہ جانا نہ پڑے یعنی تائم نہ لگے کیونکہ نماز کا تائم وہ ختم ہو جاتے جلدی ہی فجر کا تو ادھر سے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ احرام باندھ کے آئے ہیں مرسجد کے آئیشہ کے ماشاءاللہ سے یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ احرام میں ہی نظر آئے ہیں یہ احرام بھی رکھیں ہوئے انہوں نے کہ اگر کسی پاس احرام نہیں ہے تو اپنا احرام بھی لے کے یہاں سے اس کو جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ جو ہے وہ سہولت دے دی ہوئی ہے ادھر ماشاءاللہ بس آپ یہاں پہ گاڑیوں کی سپیرز چیکھتے ہیں کتے تیز ہیں اور یہ جو بس ہے نا یہ بھی آپ کو حرم لے کے جاتی ہے اس کا بھی ایک سپیسپیک نمبر ہے وہ نمبر جان کے آپ کو یہ بس بھی حرم لے کے جاتی ہے دیکھیں کتے لوگ ہیں یہاں میں یہ بس آگئی ہے خاتھیوں کو لینے کے لیے ٹھیک ہے اور دیکھیں باس پہ بیٹھنے والوں کی کتنی بڑی لائن ہے اور یہ آہستہ آہستہ ایک 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 کر کے بیٹھیں گے اور یہ بلکل سری آف کاؤس ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہے بس آپ کو ایک اپنا ٹائم کے ذریعے اس میں بیٹھنا پڑتا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے دیکھیں کتنی بڑی لائن ہے یہاں پہ وہاں سے سٹارٹ ہے یہ ساری یہاں پہ اور وہ پیر ساری ہے یہ ہے جناب مسجد آئیشہ کے انٹری جامیات مکمینین حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکے یہ مسجد ہے اور اب ہم لوگ جائیں گے فیمیل سائیڈ پہ یہاں پہ آپ پانی پی سکتے ہیں اور کیونکہ اب تو روزہ ہے یہ ہے ادھر سے لے ہم جائیں گے مہم جائیں گے یہ ماشاءاللہ سے صبح صبح کا موسم ہے ابھی سورج نہیں نکلا ہے اور ہوا کے خور نظرے کی میں بہت بھی اچھوی ہوا ہے ماشاءاللہ کی اور ہم پہ تمام لوگ آپ کو وایٹ بائٹ کلر میں نظر آئیں گے کیونکہ یہ احرام باندھنے کی جگہ ہوتی ہے مزید آئیشہ یہاں سے آپ احرام بانتے ہیں اپنے احرام کیلئیت کرتے ہیں عمرہ کے لئے اور پھر جو ہے یا حج کے لئے تو آپ کو جو ہے وہ پھر یہاں سے اپنا حج کا یا عمرہ کا سفر جاتے ہیں یہ ہے جی اب ہم جا رہے ہیں واش روم کیونکہ ہم لوگوں کو کرنا ہے گزو پھر ہم لوگ نماز نہیں بھیتا ہی انشاءاللہ اور وہاں پہ ہے جی فیمل ٹائلٹ یہ ہے جی فیمل ٹائلٹ یہاں پہ ہم جو ہے وہ واش روم اور فیمیل اندر جا کے کیمرا لاؤ نہیں کرتے تو باقی میں جو کو باد میں دکھاتی رہا ہوں یہ لئے ہزینا بھوزو اور میرا جو ہجاب تھا یہ بلکل بھی ٹکنے والا نہیں تھا کیونکہ ہم لوگوں نے اچانک پلان کیا تھا تو بہت مشکل ہو گئی بٹ الحمدللہ یہ ہم آگے ہیں مزید آئیشہ میں اندر سے آکے جا کے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کی دیکھتی ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے یہ بھی بہت بڑی ہے عورتوں کے لئے علیہدہ ہے مردوں کے لئے علیہدہ انتظام ہے جو ہے آپ کو نماز کے لئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ احرام نماز کے لئے بہت کم لوگ آتے ہیں بٹ ہم لوگ آئے ہیں نماز کے لئے الحمدللہ اچانک سے پلان بنا اور آگے ہم یہاں نماز پڑھنے کے لئے آئی ہو ہاں تو اور کیا کرنے آتی ہوں اچھا تو نماز پڑھ لیے ہاں پڑھ لیے تمہیں لیٹو بس یہاں پہ دیکھ لو اچھا مجھے ہی طرف دیکھو نہیں میں نے دیکھنا پہلے نماز پڑھو ہاں پڑھ لیتی ہوں نماز رکھ تو جاؤ تم یہاں پہ نہیں میں نے جانا یہاں سے چلا جاؤ پہ یہاں سے گو 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 نماز جو ہے ہم لوگوں نے پڑھ لیے نماز جو ہے آئیشہ آئیشہ اللہ کتنی بڑی ہے یہاں کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ وہ آدمی یا آدمیوں کا ہے اور یہ اس سائیڈ پہ یہ فیمل کا سیشن ہے یہاں باہر تو دن چڑ گیا پورے کا پورا پورا جو ہے وہ سورج نکل آیا ہے اور اتنا رج تھا اندر اتنا ٹائم لگا ہمیں نکلتے وقت ماشا اللہ سے کتنے بڑی لائن ہے یہ بلی کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ سارے جو ہے وہ جائیں گے بس میں یہ بس جائے گی حرم کو ٹھیک ہے ماشا اللہ چیک کریں ہم تا پیارا بیو ہے یہ جا رہے ہیں سبھی دو ماشا اللہ سے ماشا اللہ میں اپنی پرسنل ایکسپلینس سے آپ کو بتاتی ہی کہ آپ لوگ بس کا بیسی بھی دیکھنے ہی کریں آپ اپنی ٹیکسی کے رہنے اگر آپ کی اپنی کبین سے اپنی ٹیکسی کے رہنے اپنی ٹیکسی کے رہنے ماشید پہ بھی نماز پہنی پڑھتی ہے تمام مزید کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا ٹائم جاتا ہے تو بہگے جاتا ہے جا رہا ہے مزید ایسی اور اب ہم جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرح باہر جو تھی وہ آواز بہت زیادہ تیز تھی تو اسی لیے میرے اس کلپ کے اندر صرف اور صرف ہوا کی آواز آ رہی تھی اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی تیز ہے ہوا تھی اور جو میرا ہجاب تھا وہ ٹکنے کا نام نہیں لے رہا تھا بہت مشکلوں سے میں نے اس کو سیٹ کیا کیونکہ ہوا بہت زیادہ تیز تھی باہی جو تھی آواز بہت ہی زیادہ تھی تو اسی لیے میں آپ کو صبح کا ویو دکھا رہی ہوں کہ سورج جو ابھی نکل رہا تھا ابھی پروپر طریقے سے نکلا نہیں تھا ماشاءاللہ سے بہت ہنڈی ہوا تھی اور یہ ہم جا رہے تھے جناب گر واپس تو بھئی سے گاڑی ٹریول کر کے آئی ہے یہاں پہ یہ میری گاڑی ہے اچھا آپ کی گاڑی ہے ابھی تو آپ اکسا کی اور ولید بھائی کی کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ ٹریول کر کے ہیں یہ ان کی گاڑی ہے ٹائے ہو گیا ہے ٹائے ہو گیا ہے آدھی ان کی ہے اور آدھی ڈرائیبر نہیں آتی ہے ڈرائیویں آتی نہیں ہے اور گاڑی ہے جناب کی دونوں ایک جیسی ہیں ڈرائیویں آتی نہیں ہے اور گاڑی پوچھو بڑی سے بڑی ان کی ہے آگے ہیں گھر واپس اور تھوڑا سا سوئیں گے انشاءاللہ ہوپس ہو کہ آپ کو آتے ہیں یہ بلوگ اچھا نکا ہوگا اگر نہ رہے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا باقی ٹائٹا بڑی لحفیز بائی بائی